اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز اسرائیل نے غزہ میں سات سو باون شہری رہائشی عمارتیں تباہ کر دی ہماس اسرائیل نے آج غزہ پر جاریانہ فضائی عملے کر کے تقریباً سات سو باون رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے یہ اطلاع ایک فلسطینی اہلکار نے جمعیرات کے روز دی ہماس کے زیر انتظام سرکاری میڈیا آفیس کے سربراہ اسلامی و معروف نے کہا آئے کہ بیانیس سرکاری ہیڈکوارٹرز اور درجنوں عوامی سہولیت اور تنظیبات کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تقریباً ملنوہ دسکولوں پر حملہ کیا گیا اور ان میں سے نو ابھی تک کام نہیں کر رہے ہیں انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کریں خابل ذکر ہے کہ ہفتے کے روز غزہ کی پٹی سے ملکہ جنوبی اسرائیلی شہریوں پر حماس کے اچانک حملے کے بعد اسرائیل نے فضائی حملے کیے تناظر کے اس دور میں دونوں فریقوں کی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے جو میرا حد تک ان حملوں میں بننے والوں کی تعداد ستاویس سو سے زیادہ ہو چکی ہے حماس نے یرغمال بنائے گئے خواتین اور بچوں کو رہا کرنا شروع کر دیا حماس مومنٹ نے کہا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی خبزے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیا گیا اخصہ فیلڈ آپریشن ہفتے کے روز سے شروع ہونے والا پہلے درجہ کا دفاعی آپریشن ہے تحریک اخصہ کے پولیٹیکل بیورو کے رکن حسام بدران کا طوفان اخصہ کے حوالے سے ایک بیان تحریک اماز کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے بدران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ کاروائی پہلے درجہ کے دفاعی کاروائی تھی جو فلسطین میں اسرائیلی خبزے کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئی تھی جس میں اسرائیلی فوجی ہڈوں پر اور مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا بدران نے اسرائیلی الزمات کے تقدیب کی کہ اخماس کے مسئلہ فاج نے اسرائیلی شہریوں کو علاق کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں شہریوں کو چھونے اور نشانہ بنانے سے منا کرتا ہے جمعہ کے روز خطبات میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعاوں اور خنوط نازلہ کا احتمام کریں یونائٹڈ مسلم فورم کا بیان یونائٹڈ مسلم فورم نے فلسطین کے علاقے غزہ پر اسرائیل کی جاریت و بربریت کی شدید مضمت کی اور تمام انصاف پسند شہریوں سے اس ظلم و استبدہ کے خلاف آواز اٹھانے کی مانگ کی ہے وہم کے ذمہ داران مولانا مفتی صادق مہی الدین اور مولانا خالد صحف اللہ رحمانی وہ دیگر نے جاری کردہ بیان میں حکومت ہن سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مضمت کرے جن میں سائنکڑوں فراد شہید ہو چکے ہیں جن میں دو سو سے زائد شخور بھی شامل ہیں تقریباً دو لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں اسرائیل جو گزشتہ پچھتر سالوں سے بربریت کرتا ہے رہا ہے اب اس کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے غزہ کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں عوام کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا ہے پانی بجلی اندھن کی فکشن کو منقطع کر دیا گیا ہے نیوکلئر طاقت رکھنے والا ظالم اسرائیل ایک تنظیم کے فطری رد عمل پر بوکھل آٹ کا شکار ہو چکا ہے وکرم سنگھ مان حیدر آباد کے انچارج کمیشنر پولیس مخرر حیدر آباد کے انچارج کمیشنر پولیس کے طور پر وکرم سنگھ مان کو مخرر کیا گیا ہے واضح رہے کہ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے کئی سینئر پولیس وددارہ انزلہ کلیکٹرز اور اسپیس کے علاوہ دیگر اوضح داروں کے تبادلے کے حکامات جاری کیے گئے تھے جن اوضح داروں کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں کمیشنر پولیس حیدر آباد سیریا آنن بھی شامل ہیں ان کے تبادلے کے فوری بعد حیدر آباد کے کمیشنر پولیس کے طور پر انچارج کی ذمہ داری وکرم سنگھ مان سینئر پولیس اور اوضح دار کو دی گئی ہے جن اوضح داروں کا تبادلہ کیا گیا ہے ان کی جگہ نئے اوضح داروں کو مقرر کرنے کے لیے ایک پوسٹ کے لیے تین تین اوضح داروں کے نام کی فیرز جمعیرات کی شام تک روانہ کرنے کی الیکشن کمیشن نے تلنگانہ حکومت کو ادار دی ہے تلنگانہ کے نگر کرنل کی چھ سالہ شازمین کی ڈینگو بخار سے موت علاج پر 18 لاکھ روپے خرچ تلنگانہ کے نگر کرنل زلے مستقل سے تعلق رکھنے والی چھ سالہ شازمین کی ڈینگو سے موت ہو گئی گوشتہ روز شازمین حیدرباد کے جبلی ہیلز کے ریمبو چلڑن ہسپٹل میں علاج کے دوران فوت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ نگر کرنل کے راہت نگر کالونی کے لیپ ٹیکنیشن محمد شاگر کی بیٹی شازمین کو ایک ہفتہ قبل بخار آیا تھا جس کے نتیجے میں ایک پرائیوٹ کلینک میں ڈسٹ کروائے گئے اور اس میں ڈینگو بخار کی تفتیش ہوئی انہیں حیدرباد کے ریمبو ہسپٹل میں منتخل گیا گیا تھا لیکن وہاں زیر علاج شازمین کا انتخال ہو گیا متوفی کے والد شاگر نے اپنے دکھ کا اظہار کر کے ایک ہفتے کے علاج کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے رشتہ داروں اور ساتھیوں سے بدل لیے تھے اس کے باوجود بچی سہتیاب نہیں ہوئی شازمین شانتی مکیتن سکول میں پہلی جماعت میں پڑھ رہی تھی تلنگانہ کے نظامباد میں ریونیو انسپیکٹر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تلنگانہ کے انٹی کرپشن بیرو کی افسران نے جمرات کی دوپہر نظامباد شہر مدیس اندال کے دفتر میں ایک ریونیو انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ریونیو انسپیکٹر مسالہ راجو نے نظامباد کمارگلی علاقے کے رامہ راجو نامی شخص کی زمین کو ممنوع فیرس سے نکالنے کے لیے آٹھ ہزار روپے رشوت طلب کی متاثرہ نے براہ راست ایسی بی حکام سے رابطہ گیا حکام کی ادایت کے مطابق جمرات کو رامہ راجو آٹھ ہزار روپے لے کر تحصیل دارہ حافظ پہنچا ریونیو انسپیکٹر راجو کے پاس گیا اور رخم اس کے حوالے کی اس عمل میں وہاں موجود ایک پرائیوٹ شخص سہریش کمار نے بھی ریونیو انسپیکٹر کی مدد کی فوری طور پر ایسی بی کی افسران نے دھاوا کیا اور دونوں افراد کو رنگہ ہاتھوں پکڑ لیا آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں